اسلام علیکم میرا نام آیاز برکاتی اور آپ کا میری چینل پہ بہت بہت استقبال ہے میں آج میرے گھر جو گھٹکوں پر میں ہے اس کے بلکل قریب ایک بڑا ہی مشہور و معروف علاقہ ہے کرلا کوئنور سٹی مال ہے بڑا ہی زبردست اور پوش علاقہ ہے وہاں پر ایک ہال ہے گیلیکسی بینکوٹ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہوں تو آج اسی کے تعلق سے گفتگو کریں گے بڑے ہی فائدے کی چیز ہے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آیا کیسے جاتا ہے دوستو اس کوہینور سٹی میں یہاں پہ آنے کا جو رستہ ہے نا نیرے سے نا دو منٹ کے واکیبل ڈسٹنس پہ فینکس مال ہے اور بس وہاں سے ایک دم ہی قریب ہے یہ اور جیسے کہ اگر آگے کے ہم گفتگو کرنا تو میرے پیچھے کی آپ جگہ دیکھتے ہو دیکھئے یہ یہاں پہ ہال ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اور یہ اتنی بڑی ہیوچ پارکنگ ہے ہال یہ بک کرتے ہیں یہاں پہ اپنا کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو آپ کی ویکل بہت ہی سیف ہے اتنی بڑی ہیوچ پارکنگ آپ آسانی سے یہاں پہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے نیچے انڈرگراؤنڈ پارکنگ بھی ہے دوستو جیسے کہ ویڈیو میں نے کہا کہ نیچے بھی پارکنگ ہے آپ یہاں کی پارکنگ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی ہے یہ دراصل پی این پارکنگ ہے مگر اس پی این پارکنگ میں یہ والا جو پورشن ہے یہ بینکوٹ کے لیے ریزرو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے یہاں پر اگر آپ اگر دولہ دولن یا آپ کسی کمتی کار میں آتے ہو آپ روڈ پہ گاڑی کھڑا نہ کرنا چاہتے ہو آپ گراؤنڈ میں کھڑا کرنا نہ چاہتے ہو تو آپ سیفلی یہاں پہ حفاظت سے آپ یہاں پہ اپنی مہنگی کار جو ہے وہ پارک کر سکتے ہیں اکثر دولہ دولن کی گاڑیاں جو رہتی ہو ایکسپنسیو رہتی ہے سجی بھی رہتی ہے آدمی کیرنگ رہتا ہے تو یہاں پر آپ ہال بک کرتے ہو تو یہ بھی آپ کے پاس ایک بہت ہی زبردست آپشن ہے چلیے ابھی وقت ہے ہم ہال دیکھیں کہ ہال یہاں پہ کس طرح ہے اور کیا کیا فیسلیٹی ہے دوستو یہاں کے انتظامیہ کے ممبر میرے ساتھ ہے السلام علیکم علیکم السلام بہت اچھا لگا کیا آپ آئے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اب چونکہ میں آپ کو پڑوسی ہوں میں گاڑکو پر میں رہتا ہوں اگر کوئی اس کورلا یا اس علاقے میں یہاں پہ اگر آپ کے پاس ہال بھوک کرانے آئے تو ایسی کیا کیا فیسلیٹی کیا آپ میرے سبسکرائبر کو دکھاؤ گے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ پہ پارکنگ کی فیسلیٹی بہت اچھی ہے دوسری چیز سر کے یہ کوئی نور سٹی ایک مال کے اندر ہے برابر دوسری چیز سر یہ پورا ہال جو ہے وہ اے سی ہے اے کنڈیشن پھول اور یہاں پہ سر ہم دو پوشن میں ایک ہال ایک یہ طرف ہے اور دوسرا وہ طرف ہے تو سر دکھائیں گے وہ جی سر یہ ہمارا ایک ہال ہے یہ اب جس سے آپ نے دو ہال کا ذکر کیا جی جی دو دو میں سے ایک ہال ہے جی اور ایک وہ سائن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیاز بھائی کہ اس کا جو پورا انٹیریئر ہے وہ پورا یوروپین سٹائل میں کیا گیا ہے سینٹریلائز ایسی ایدر پہ شینڈیلیئر سب اور اگر آپ یہ ہال لیتے ہیں تو سر آپ کو ڈیکوریشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ فلی پہلے سے ہی پورا ڈیکوریٹیڈ ہے سپوز دولا دولن آتے ہیں کہیں دور سے آتے ہیں سمجھو بھائی اور ان کو تیار ہونے کے لیے چاہیے تو اس کا انتظام ہی یہاں پہ کم رہا ہے یہاں پہ دولا دولن دولوں کے تیار ہونے پہ انتظام ہے اوکے اوکے اس ہال کے اندر اپروکسیمیڈ یہ جو کورسیا ہے یہ کتنی لگ جاتی ہے ایدر پہ سر دو سو کورسیاں ایک پوشن میں لگ جاتی ہے اور وہ سائٹ پہ دو سو بیس کورسیاں لگ جاتی ہے اچھا ایسی کہ آپ نے کہا کہ یہ پورا جو ہے سینٹریلائز ایسی ہے اس وقت جو ہے مومبای کے اندر 40 ڈگری ٹیمپریچر چل رہی ہے اس قدر ترو تازہ یہاں کی فیضا ہے اب وہ ہوا ہے اور اتنا خوبصور ایسی بہت ہی زبردست ہے چلیے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے جو دوسرا پورشن ہے وہ دکھائے یہ آیاست میں یہ جو ہے یہ لیڈیس کی انٹری ہے یہاں سے دولن انٹری کرتی ہے یہاں پہ جو ہے سٹیج ہے اور یہ پورا لیڈیس ہی رہا ہے تو یہ جو لیڈیس پورشن کا یہ سٹیج ہے جی یہ حال کے بارے میں آپ بتایا تھے کہ 220 لوگوں کا انتظام ہے وہ یہاں کے لیے ہے جی آیاست بھائی یہاں یہ حال جو ہے یہاں پہ ہزار لوگ کا فلوٹنگ کروڈ ہم کر سکتے اور دوسری بات اگر کسی کے مہمان اتتے ہیں نہیں تو ہم ایک پورشن حال بھی دے سکتے یہ بھی فیسیلیٹی یہ اوپشن ہے کہ کسی کو ایک پورشن چھیے تو اس کو ہم ایک پورشن بھی دے سکتے اور جس کو اگر فل چھیے تو یہ اس پورشن کے علاوہ اب اور کیا ہے لیڈیس کے سر یہی پر ہی کھانے کا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے یہ لیڈیس کا چینجنگ روم ہے آپ چاہیے اسے چینجنگ روم کہہ لیجے یا میک اپ روم کہہ لیجے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا کھانے کا چلیے یہ ایریا لیڈیس کے کھانے کا ایریا ہے یہاں پہ 200 پرسن ایک ٹائم پہ کھا سکتے 200 لوگ ایک ٹائم پہ کھانا کھا سکتے یہ چیز مجھے زیادہ اچھی لگی کیونکہ یہاں پہ کھانے کا انتظام ہے اور یہاں پہ ریسپشن کی جگہ بھی ہے ریسپشن والا جو لیڈیس کے لیے جو ہال ہے وہ یہاں پہ ہے تو پس یہاں پہ فنکشن کرو اور یہاں پہ جو ہے کھانے کے لیے بلکل لکری انتظام ہے بہت ہی ایک دم اورگنایز ہے آپ لوگوں کا زید بھائی یہ کئی ساں ڈائننگ کا انتظام ہے آیاست بھائی یہ جو ہے یہ جنس کے کھانے کا انتظام ہے یہاں پہ بھی دو سا لوگ اٹھا ٹائم کھا کے جا سکتے ہیں اوکے تو دم ہی مدد کمفرڈبل ہے جنس کے کھانے کا جو ہے وہ سیکنڈ فلور پہ رکھا گیا ہے جی سر بینکوٹ کے ایک فلور اوپر بھر بینکوٹ کے ایک فلور اوپر جی سر گوڈ گوڈ تو وہ بھی بہت مناسب اور بہت زبردست انتظام ہے مدد آپ کا جو ہال لیتے ہیں ہم تو ایک ہال کے اندر ون سٹاپ سولوشن ہے ہم کو ہم کو مل جاتے ہیں تو چلی ابھی جاتے ہیں نیچھے اور اینڈنگ بیٹ ہم دیکھ لیتے ہیں آیاست بھائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو پورشن ہے ہال میں اور اگر جیسی جن کی فلیکسیبیٹی ہے اگر کسی کو فل پورشن چھے اس کو فل پورشن بھی مل جائے گا جس کو حاف پورشن چھے اس کو حاف پورشن بھی مل جائے گا اور یہ بینکٹ میں تُو پورشن بھی سکتے ہیں مال Werہ ایک پورشن میں aleg Gedanken دوسرے میں ایک اید، سکنوں پورشن میں alegion سبا کو الگ وٹ سکتے ہیں شام کو الگ اپنے ہو سکتے ہیں اور یہاں کی جو مجھے پرسنلی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کٹرنگ والے کا کٹرنگ والے گا کوئی بھی منوکولی نہیں ہے یہاں پہ جوڈیٹوریشن آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ دیکوریشن آپ کو ملے گا بائی ڈیفولٹ بائی ڈیفولٹ اس کا کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسٹر کوئی کرانا چاہتا ہے تو وہ کسی کو بھی لاسکتا ہے آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے جس کو لانا چاہے اس کو لے کے آنے چاہے لگر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس کی کیمت پہ بھی بات کر لے اتنا سب کچھ کیے تو کیمت اس کی کیا ہے اس کی کیمت یہ ہے اگر اس کا سٹارٹنگ پرائیس دیکھا جائے جیسے کہ آج آپ آگئے تو اگر کوئی آپ پوشن ملے گا آپ کی ویڈیو کے رفرنس سے تو اس کو 65,000 میں ملے گا اور پھول پوشن 1,20,000 لیکن اگر آپ کے رفرنس سے کوئی آتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم بھاری رسکاندیں زید بھائی اس کے اندر چھوٹا سی کنفیوزن مجھے لگ رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بولا کچھ پارٹیاں ایسی رہتی ہے جو پردے کا احتمام جو ہے سٹی کے ساتھ کرتی ہے لیکن کچھ لوگ جو رہتے ہیں وہ لوگ جو رہتے ہیں جو لوگ پوری فیملی ان کی رہتی ہے پورا فنکشن رہتا تو وہ جوائن رہتا ہے پردے کا نہیں رہتا ہے تو اس کے اندر جس طرح سے یہ دو پورشن ہے جی تو ایسا پوسیبل ہے کہ جن لوگوں کو کمبائنڈ چیئے تو یہ کلب ہو جاتا ہے یہ پوری طریقے سے پارٹیشن بھی ہو جائے گا اور پوری طریقے سے اوپن بھی ہو جائے گا آیاز بھائی آپ کو کیسا لگا ہے پہلی بات تو یہ ہے کورلا کوہنور سٹی کے اندر ہے یہی ایک دم پوش علاقہ ہے اور جس کمت کے اندر یہ لوگ سرویس دے رہے ہیں جس کمت کے اندر یہ لوگ پروائیٹ کر رہے ہیں بہت ہی ریجنیبل ہے بہت ہی واجبی ہے اور مجھے تو بہت پسند آئی میں نے خود یہاں پہ دو سے تین شادی آٹائنڈ کی ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور یہاں کا ڈیکوریشن کی ہے نا دل کو چھونے والا ہے مللب اگر جو کوئی بھی یہاں پہ کوئی تقریبات کرتا ہے تو یقیناً وہ یادگار رہے گا بہت ہی زبردست بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی رہے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکر بزاروں کہ آپ نے مجھے بھلایا ایکسپلور کرنے کے لیے کیونکہ اس میں میرے سبسکرائبر کا فائدہ ہے تو سبسکرائبر اگر آپ لوگوں کے یہاں پہ کوئی ایسا فنکشن ہو اور آپ کو کچھ ضرورت ہو تو آپ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ آپ ڈائریکٹ راپتہ کر سکتے ہیں اور جو بھی ضرورت کی انکوئری ہے جو بھی قیمت جاننا ہو یا اور بھی مزید کچھ معلومات ہو تو آپ یہاں پہ فون کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں اب مجھے کوہنور سٹی کورلا سے اجازت دیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب کر کے محبت کا ازار کیجئے اگر آپ کو کچھ کمی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیے چلیے پھر نئی جگہ پہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ